امکار اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اللہم ربی رحمہما کما ربیانی صفیرہ وقل ربی رحمہما کما ربیانی صفیرہ صدق اللہ العظیم بڑی خوبصورت حاضر پیشتی ماشاء اللہ کبلاکاری صاحب نے اور مجھے بھی ایک شیر یاد آگیا اسی حوالے سے نیام احمد باشتا ہو رہے ہیں بڑے دل سے لکھا ہے تو دلوں پر اثر کرتا ہے جب اور سپیشلی جب وہ موقع کا شیر پڑا جائے تو پھر جو ہے نا وہ دل پر اثر کرتا ہے ابھی عیدالعظہ گزری اللہ تعالیٰ راجعہ صاحب کی بھی بخشیش فرمائے ان کے بیٹوں کو ان کو بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے میرے والدی گرامی کا عید دوسری دن چھوٹی عید کے بعد وفات پا گئے آج یہ پہلی کے جو بات کے بغیر گزاری وہ بڑا مشکل ہوئی ہے میرے محمد حمد اللہ فرماتے ہیں کہ عیدہ تے شبراتا آئیا عیدہ تے شبراتا آئیا سارے لوگ کی کارنو آئے بس میں جن سے پڑھ رہا ماشاء اللہ کہتا ہے ایدہ تے شبراتا آئیا سارے لوگ کی کارنو آئے اونا آئے محمد بخشا جیڑے آپ ہتھی دفن آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کی بخشش فرمائیں یہ والدین بڑی بڑی رحمت ہے بہت بڑی رحمت ہے آپ میں سر تصور کر سکتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں تھے کیا کیا خواہش ماں اور باپ نے پوری لے گی اور کس کس کیسے کیسے ناز نہیں اٹھائے اور کس کس طرح سے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کیا اور بڑا گھتو ہوتا ہے جب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے والدہ والد سے والدہ سے اور کہتے ہیں اببہ تنہوں پتہ ہی نہیں ماں تنہوں پتہ ہی نہیں میں گریجویشن کر لیا ہے میں نے ساری دنیا دا پتہ ہے اور تم پی ایچ دی بھی کر لو جو تیرے باپ کا اور ماں کا تجربہ ہے تیرے بارے میں جو تجھے تجھے وہ جانتے ہیں تو کبھی بھی نہیں جان سکتا اللہ ہم پہ کروڑ و رحمتیں ناظر فرمائے آپ جتنے بھی باپ بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے ہیں ازادہ وقت میں صرف میں یہ ارتجا ہے کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ یہ وہ نعمت ہیں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی بخشش فرمائے سب کی ماں کی بخشش فرمائے سب کے باپ جو گزر چکے ان کی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ میرے والدگرام بخشش فرمائے آئیے انشاءاللہ خطوش پڑھتے ہیں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقب ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون اولئك على هدن من ربهم واؤلئك هم المفلحون این رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناك إلا رحمتا للعالمین ما كان محمد أبا أحد لغجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبجين وكان الله بكل شيء عظيما این اللہ ومولائکته يصلون على النبی يا ایها الذین آمانوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله محمدث اللہ محصدناternin رحمت اللہ ووحمدowany ل Cher bacon وقید له MuramVE бу اللہ ومولائک سلم سبحان ربكا رب العزق amblyasifون وصلام على النبی والمعجب والحمد للہ رب العالمین الله اکبر الله اكبر لا الہيض الله الله اكبر و attached الله مت popped محمد سليف الفتح تسمت فتح میش are و väl Seven برکے میرے برکتے ہیں انشاءاللہ برکتے ہیں انشاءاللہ برکتے ہیں انشاءاللہ برکتے ہیں انشاءاللہ حسن پیش کی جو کچھ بھی کلام پڑھا گیا یا اللہ سب نے عسال سواب کیا تیرے علم میں ہے یا اللہ ان تمام نے کا عمال کا سواب بہت زیادہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو فتن حدیعتاً پیش کرتے ہیں قبول فرمات آقا علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے جمعی انبیاء رسول کے رواح مقدسہ کو پیش گیا قبول فرمات آقا علیہ السلام کے والدین قریب ہیں تقیبین طاہرین آپ کی عراج پاک ازواج مرتحرات صحابہ اکرام صحابیات آبئین طبعہ طابعین اولیاء اکرام بزرگان دین علماء دین کی رواح کو پشک کرتے ہیں قبول فرمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بارگاہ میں عسال کیا قبول فرمات یا اللہ بالخصوص آج کی اس محفر کا سواب اس کلام پاک کا سواب اپنے پیارے کلام کا سواب یا اللہ راجہ ٹکا خان سائد مرہوم مغفور ان کی روح کو عسال سواب کرتے ہیں قبول فرمات آج کی اس محفر کا سواب اس کلام خانے کا سواب یا اللہ بہت زیادہ کر کے مرہوم کے حق میں قبول فرمات یا اللہ ان کی قبر و حشر کی تمام منازل کو آسان فرمات ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں ان کی قبر کو تھنڈا فرمات ان کی قبر کو جنت کے باہو میں سے باہو بنا ان کے اہل کانہ نے ان کے بیچو بیچی میں احتمام کیا عسال سواب کا یا اللہ یہ تحفہ ان کی حق میں بہت زیادہ کر کے قبول فرمات یا اللہ اس کے دن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جن جن کے بھی والدین والدہ والد اس جہان فانی سے کوچھ کر چکے ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرمات یا اللہ تو سب کے والدین کی بخشش فرمات سب کے والدین کی بخشش فرمات تبر و حشر کی ان کی منازل آسان فرمات تو سب کے والدین کو جنت آتا فرمات یا اللہ والدین کس قدر شفقت کرتے ہیں والد والدہ اپنے بچوں پر یا اللہ تو تو کتنا رحیم ہوگا اپنی مخلوق پر تو کتنا رحم کرنے والا ہوگا ہم تیرے رحم کے تیرے فضل کے طلبگار ہیں یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے ہمارے عیزہ و اکارہ کی بخشش فرمائے بالخصوص اہل خانہ کے تمام احباب جتنے بھی بیٹھے ہیں جتنے بھی ان کے اہل خانہ عزیز و اکاروز جہان فارس سے کوچھ کر گئے سب کی بخشش فرمائے قبر و حشقی ment commonly قرما اور فضل فرمائے حضرین میں سے جو بیمار ہیں شفاہ اتا فرمائے رجہ حرون صاحب کی والدہ کو صحت اتا فرمائے اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ حضرین convenient میں سے یا اللہ سب کو شفاہ اتا فرمائے اتا فرمائے کشمی کے مسلمانوں کی مدد فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے یا اللہ امت مسلم Himitий حد اتا فرمائے اسلام کو مسلمان و عصت اتا فرمائے ہماری دین و دنیا بہتر فرمان صل اللہ تعالیٰ لاخر کلکہ محمد مالیہ و اصحابی اچنین برحمت کیا